اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں بیلڈ اسکل چینل میں تو دوستو آج ہم آئے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آج ہم بات کریں گے css فونڈ کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر بیک گراؤنڈ کے بارے میں کور کیا تھا اور آپ میری پلیلسٹ کو ایکسس کر لیں تاکہ آپ کے پاس بھی ایک یہاں پہ میری پلیلسٹ کا ایکسس آجائے آپ یہاں سے ہی پلیلسٹ اوپن کر کے ہماری تمام ویڈیوز کو read اور write کر سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے ہمارے لیکچر لنبر نائن کی تو وہ میں لیکچر لنبر نائن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیکچر فونڈ کا ہونے والا ہے فونڈ فیملی کے بارے میں ہم پڑھیں گے فونڈ اسٹائل کے بارے میں پڑھیں گے فونڈ ویرینڈ کے بارے میں پڑھیں گے فونڈ ویٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور فونڈ سائز کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح فونڈ کی سائزنگ کور ہوتی ہے یہ پوری کورڈنگ لکھی ہوئی ہے آپ بھی یہ بک آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پہ جائیں اور اس بک کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں ہر چیز کی ڈسکرپشن ہے ویسے بھی میں اپنی ویڈیو کے اندر جتنے بھی آپ کو ٹیک سمجھا رہا ہوں سب اسی بک سے ریلیڈٹ ہی سمجھا رہا ہوں تو سب سے بہرے تو ہم اپنے ویڈیو سٹوڈیو کوڈ میں چلتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم اپنی پرانی فائل کو بلکل بند کر دیتے ہیں آپ نے یہاں پہ فولڈر آن کرنے اور css کا ایک فولڈر آپینے سے بھی بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنانا ہے لیکچر نائن لکھنے کے بات آپ اسے سیف کریں گے اور اسی لیکچر کے ایرو کو آپ نے جیسی ہی اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک فائل ایک اور گریئیٹ کرنی ہے جس کا نام ہوگا فون ڈوٹ ایس ٹی ایم ایل ٹھیک ہے سیف کر دینا ہے اب آپ نے جیسی ہی اسے سیف کر دی ہے آپ یہاں پہ دیولکمنٹ ٹول کی مدد سے ایمیٹ ایوری ویشن لگا کے اس کوڈنگ کو اتار سکتے اور یہاں پہ اس ٹائل ٹیک لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں ابھی بھی انٹرلیل سی ایس ایس کے اوپر ہی کام کروں گا ٹھیک ہے بات تھی فونٹ کی تو سب سے پہلے تو یہاں پہ فونٹ لکھ دیتا ہوں اور اس کو کمنٹ آؤٹ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا سینٹر میں بھی لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا سینٹر میں تو اب ہم یہاں پہ ایک فونٹ فیملی لے رہتے ہیں جیسے میں ہیب میک ہیڈنگ ٹاک لے رہے تھا ہوں یہاں پہ میں میں ہیڈنگ ٹاک لے رہے تھا ہوں اور یہاں پہ میں لہرین خوات ایک کی log تیک لگاتا ہوں جس میں میں لورین ٹوئنٹی لے رہے تھا ٹھیک ہے اور اس کو فارمنٹ ڈوکومنٹ کر دیتے ہیں اس کو میں سیف کرتا ہوں اور اسٹائلنگ میں آکے میں پیرا گراف کو ٹارگٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں لگاتا ہوں فونڈ فیملی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب بات ہو رہی ہے فونڈ فیملی کی یہاں پہ پوائنٹ دیکھ لیں دہ فونڈ فیملی روپرٹی is used to change the face of a فونڈ آپ کے جو فونڈ ہے فونڈ کیا کلاتا ہے یہ جو الفابیٹک کریکٹر لکھے میں یہ فونڈ کلاتے اس کا پورا اسٹائل ہی چینج کر دے گا فیس ہی چینج کر دے گا کس طرح چینج کریں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب میں اپنی ویجر سٹوڈیو کوڈ میں دوبارہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جیسے ہی ہم نے فونڈ فیملی لکھا تھا تو یہاں پہ میں یہ ایک فونڈ فیملی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا output دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک فونڈ فیملی لگی ہوئی ہے فرینکلک گوٹک میڈیوم ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کا ویب براؤزر اس فونڈ فیملی کو ایکسس کرے گا اور اگر میرا براؤزر پرانا ہے پرانے سے مراد ایک انٹرنیٹ براؤزر بھی ہے جو سب سے زیادہ پرانا براؤزر ہے اگر وہ update language نہیں اٹھا پائے گا update font نہیں اٹھا پائے گا اگر اس براؤزر میں یہ capability ہے ہی نہیں کہ وہ فرینکلک گوٹک میڈیوم پہ ایکسس کرے تو وہ move ہو جائے گا aerial narrow پہ اور اگر aerial narrow پہ بھی جا کے اگر وہ ایکسس نہیں اٹھا پا رہا انٹرنیٹ براؤزر تو وہ چلے گا ایریئر پہ جو سب سے common ہیں ایریئر پہ جا کے وہ move ہو جائے گا اور ایریئر کی جو بھی styling ہے وہ اس فونڈ میں آ جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کی description ہے اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا اب یہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں نا تو میں یہاں پہ دیکھیں یہ کون کون سے براؤزر پہ ایکسس کر رہا ہے فائر فاکس پہ کر رہا ہے سفاری پہ کر رہا ہے آئی ای پہ کر رہا ہے آپرا پہ کر رہا ہے یہ جتنے بھی ویب براؤزر ہیں ان سب پہ یہ ایریئر coding ایکسس کرے گی اس کو سیف کرتا ہوں اور اس کا output آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر لگ چکی ہے تو یہ کام ہے فونڈ فیمیلی کا ہم فونڈ کو گوگل سے بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں اسے گوگل آن کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں گوگل فونڈ ٹھیک ہے گوگل فونڈ کے نام سے پہلی ویب سیڈ آئیگی سے اوپن کر لیتے ہیں یہ ہمیں ہر طرح کے فونڈ دکھا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح کے فونڈ پہ گام کرنا ہے یہ مجھے فونڈ پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے میں اس فونڈ کی طرف موف کروں گا یہ والا فونڈ لے لوں گا پلس کے نشان پہ کلک کروں گا اور ایک لنک ٹیک ہے اس اپنی کوڈنگ میں جا کے اس لنک کو پیسٹ کر دوں گا اپنی کوڈنگ میں اس لنک کو پیسٹ کرنے کے بات پھر میں جاؤں گا اور یہاں پہ آ کے یہ والی فونڈ فیملی کوپی کروں گا اب میں نے یہاں سے کوپی نہیں کرنا پوری فونڈ فیملی کوپی ہو جائے گی میں صرف اس کے اندر کے فونڈ کو کوپی کرتا ہوں اور اپنے ویجیل اسٹوڈیو کوڈ میں جا کے یہی فونڈ لگ دیتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ اسے سیف کریں اور اس کا پری ویو دیکھیں یہ دیکھیں چینج ہو گیا تو یہ کام ہے فونڈ فیملی کا آپ فونڈ فیملی کو ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں لنک کے تھرو اور اس لنک کو یہاں پہ جا کے کوپی پیسٹ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں جی تو اب موف کرتے ہیں اپنے نیکسٹ پروپرٹی کے جانب جو ہے فونڈ اسٹائیل فونڈ اسٹائیل پروپرٹی کے اگر یہ دیکھ لیتے ہیں تو اب میں یہاں پہ ویجل اسٹوڈیو کوڈ پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں فونڈ اسٹائیل ٹھیک ہے یہاں پہ کافی سارے اسٹائیل آگ چکے میں اٹیلک کرتا ہوں سیف کرتا ہوں اور اس کا آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں فونڈ کی سٹائیلنگ ہو گئی ہے فونڈ بالکل اٹیلک ہو گئی ہے جی تو آپ نے سٹائیلنگ کری دی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فونڈ سائز ٹھیک ہے فونڈ سائز میں دے دیتا ہوں 33 پکسل سیف کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے آوٹ پوٹ دیکھ رہے تھے ہیں یہ دیکھیں 33 پکسل فونڈ سائز ہو چکا ہے تو پکسل کیا ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پکسل 1 slash 96 inch ٹھیک ہے پولی کارڈنگ کمنٹ آؤٹ ہو گئی اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ رہا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اسے نیٹ سے بھی ویریفائی کر لیتا ہوں کہ پکسل کتنا inch ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے تو گوگل میں جاتا ہوں اور گوگل میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے پکسل 2 inch سرچ کریں گے اور یہ دیکھیں 1 pixel 96 inch ٹھیک ہے تو میں بلکل صحیح بتایا ہے اس کے بارے میں میں خود ویریفائی کر رہا جا رہا تھا تاکہ میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں آپ کو غلط نہ بتاؤں لیکن الحمدللہ میری پریکٹس بھی good ہے اب اگلی ہم پروپرٹی کی بات کر لیتے ہیں گوگل میں چلتے ہیں اور اپنی بک میں چیک کر لیتے ہیں کہ اگلی پروپرٹی ہے فونڈ ویریئنٹ سیف کریں گے اور اب ہم یہاں پہ اگلی پروپرٹی لگاتے ہیں فونڈ ویریئنٹ ٹھیک ہے ہم جیسے ہی اس فونڈ ویریئنٹ کے اندر ایک ہی پروپرٹی ہے جو ایکسس کرتی ہے وہ ہے اسمال کیپس اس کو سیف کرتے ہیں اب کوئی بھی لیٹر آپ کو اسمال نہیں دیکھے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لیٹر کیپٹل ہو چکے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں کلائن بول دیتا ہے کہ بھئی میری ویب سائٹ میں جتنی بھی لینگویج ہو وہ سب اسمال لیٹر میں ہو تو آپ فونڈ ویریئنٹ سے ہینڈل کر سکتے ہیں اب لکھتے ہیں یہاں پہ لائن ہائٹ لائن ہائٹ گیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی آپ 5 پکسل دیں گے اور سیف کریں گے میں نے یہاں پہ ایک میں نے یہاں پہ 5 پکسل دیا اگر میں یہاں پہ 50 پکسل دیتا ہوں سیف کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کتنی ہائٹ آگئی ہے اب یہ ہائٹ انکریز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کس طرح ہم ہائٹ انکریز کر سکتے ہیں ہم انسپیکٹ کرتے ہیں اور ایلیمنٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کہاں اسٹائلنگ کی ہے ہیرا گراف پہ کیے یہ دیں گے لائن ہائٹ لکھا ہوئے اب میں لائن ہائٹ کو جیسے ہی کم کروں گا تو یہ دیکھیں بلکل ہی جوڑ ہے اور اگر میں لائن ہائٹ کو بڑھاؤں گا تو جس حساب سے آپ نے لائن ہائٹ رکھنی ہوگی آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں اس لائن ہائٹ کا ذکر اس بک میں بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس چیز کا ہمیں فائدہ ضرور ملے تو میرے چینل کو اسی طرح پرموٹ آپ نے کرنا ہے اسی طرح آگے بڑھانا ہے اب بار ہی آتی ہے فونڈ ویٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو میں فونڈ ویٹ لکھ لیتا ہوں میں اپنی کوڈنگ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں فونڈ ویٹ فونڈ ویٹ میں میں یہاں پہ لکھتا ہوں بولڈ اور بولڈر بولڈ اور بولڈر اس کی دو پروپرٹیز ہیں سب سے پہلے بولڈ دیکھ لیتے ہیں سیف کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نورملی بولڈ ہوا ہے اور اورڑی بولڈ ہے اب میں یہاں پہ لگاتا ہوں بولڈر ٹھیک ہے سیف کرتا ہوں اور اس میں بھی کوئی واضح فرق نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ اورڑی بولڈ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کس طرح ہم نے فونڈ کو کور کی ہے ایس 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 تری میں لیکچر نمبر نائن میں تو دوستو امید کرتا ہوں وڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو میرے چینل بلڈ سکل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو شیئر کریں ابھی کے لئے دیجئے اجازت اللہ نگے پانے موسیقی 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 موسیقی